بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید ابھی آپ نے نا پانچ لاکھ ریال کا ایک نیا جرمانہ مطارف کروا دیا گیا ہے آپ بھائیوں نے شاید اس سے پہلے یہ نیوز دیکھ لی ہو لیکن میں تھوڑی ڈیٹیل آپ بھائیوں ساتھ شیئر کروں گا اور خاص کر ان میرے بھائیوں کے لیے جو چھوٹی پر گئے ہوئے آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں نیو ویزا ہولڈر ہیں یا کسی دوسرے کنٹری کے تھروں یا لیکن سعودی ریبیا میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہ تمام بندوں کے لیے کافی انفرویشن والی یہ ویڈیو ہے سعودی ریبیا نے پانچ لاکھ ریال کا نیا جرمانہ مطارف کروا دیا ہے کن کے لیے یہاں پر آپ کو مسکرین شورٹ شاید وہ ایک دکھا بھی رہا ہوں وہ تمام تر بندے جن کی سعودی ریبیا نے فلیٹ بین کی ہوئے جو ریڈ لسٹ میں ہیں اس ویرس کے چلتے ہوئے اس کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی بندہ چاہے سعودی ہے چاہے کھاتی ہے سعودی ریبیا کا ڈریکٹ سفر کرے گا ڈریکٹ میں آپ کو بات واضح کر رہا ہوں میں پہلے آپ کو وائے والے بندے بولے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ڈرٹیل سے ڈریکٹ کو بندہ سفر کرے گا اور سعودی ریبیا پکڑا جائے گا تو اس کے اوپر پانچ لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا بھئی جب فلائٹ ہی بند ہے تو کون ڈریکٹ سفر کرے گا سوچنے والی بات ہے میں آپ کو تھوڑی ڈرٹیل بھائی بتاتا ہوں کوئی بندہ اگر پی اے ای کے روزہ فلائٹ آتی ہے جی گرارمن ساڑھے تین سے ساڑھے چار کے آراؤن میں میں نے خود سے دیکھی ہے جتا ہے ائرپورٹ پر اترتی ایک دن نہیں پھر دو تین دن میں نے دیکھی ہے تو اس میں کچھ مخصوص عملہ آتا ہوگا جی جیسے کہ یہ ہیلتھ کو لے کر یا کچھ سرکاری بندے ہیں یا امبیسی وغیرہ کچھ بندے ہوں گے تو بھائی بات کروں گا اس چیز کے اوپر کہ کوئی کسی عملے کے ساتھ مل کر اگر آ جائے پکڑا جائے تب بھی یا وہ میرے چھٹی پر گئے ہوئے بھائی جو آنا چاہتے ہیں ان کا میں نے نام کیوں لیا ہے بھائی اس لیے کہ جب فریٹ اوپن ہوں گی اس ٹائم بھی اور ابھی بھی آپ کسی وائے میں جیسے کہ آپ قطعہ باکستان ابھی تو دبائی نے بھی انٹرین سے فریٹ کھول دیا آپ دبائی کے ثروہ گرانا چاہتے ہیں یا اور بھی بہت سے ممالک ہیں تو ان ممالک سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اور نیو ویزا ہولڈر بھائی آپ کے پاس جو ویکسین کا ریجسٹریشن کارڈ ہوگا جو پاکستانی نادرہ کے طرف سے پاکستانی گورنمنٹی ریکارڈ ہوگا آپ کے اوپر وہ اس چیز کے اوپر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی میسٹیک اگر کی ہوگی یعنی کہ نام آپ کا ہے ریکارڈ کسی اور کا ہے ریکارڈ آپ کا ہے نام کسی اور کا ہے یا آپ نے کچھ غلطی کی ہے نام وغیرہ یا اکامہ نمبر کے متعلق یا مکمبر شنافتی کارڈ کے متعلق یا کسی آپ دوسرے کنٹری میں گئے ہیں چلو وہاں باتوں چلے گے وہاں سے جب سعودی ریبیا میں آئیں گے اس ٹائم اگر آپ پکڑے گا فلائٹس اوپن ہو جاتی ہیں اس ٹائم اگر آپ کو ایسی مسٹیک کرتے ہیں ایسی غلط انفورمیشن دیتے ہیں سعودی ریبیا میں انٹر ہونے کے لیے تب بھی ایسے تمام تار افراد جو بھائی ان کنٹریز سے جن کے اوپر جو کنٹریز ریڈ لیسٹ میں ایس پیرس کے چلتے ہوئے جن پر سعودی ریبیا کی فلائٹ بند ہیں وہاں سے سعودی ریبیا کا سفر کرے گا یہ وائی کا تھو بھی آتا ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اسے انفورمیشن غلطی ہوگی تو وہ بندے کو پانچ لاکھ ریال کا جہاں پر فائن کیے جائے گا اور ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں بھائی ائرپورٹ کے اوپر تمام تار فنگر پرنٹ اپ بھی لگتے ہیں دس کے دس اور وہاں پر تمام تار ڈیٹا آپ کا نکل کر باہر آ جاتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی ایسی غلطی مت کیجئے گا ورنہ بھائی آپ کو پانچ لاکھ ریال کا جمانہ اور اس کے علاوہ جیل الگ سے ہو سکتی ہے تو تمام تار پردیسی بھائی جو سعودی ریبی میں آنا چاہتے ہیں یہ وائی کا تھو آ رہے ہیں اس چیز کے اوپر ضرور گوھر کیجئے گا اپنی ویکسین کی دونوں ڈوز کمپلیٹ کریں اور مکمل کارزی کاروائی اپنی کمپلیٹ رکھیں فلیٹسی انسالہ جلد بہار ہوگی